السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کل ایک ہی میں ایک ایٹ کا کورس پڑھا رہا ہوں بلکہ ایک ہی آن لائن کورس پڑھا رہا ہوں مہت کا اور وہ ایک ایٹ کا کورس ہے جس کا میں نے نام رکھا ہے مہت سیکھو ایک ایٹ آن لائن کورس وہ کورس آپ کو کرنا چاہیے ہے نہیں چاہیے وہ میں آپ لوگ کو وہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرو گے لیکن میں بینگا ٹیجر ایک پوائنٹ آپ کو سنگھانا چاہا رہا ہوں اگر وہ point آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی one or time گزرنے کے بعد سمجھ آئے گا تو پھر نمازہ نہیں آئے گا being a muslim زائر سی بات ہے آپ نے اپنی زندگی گزرنے کا طریقہ دیکھنا ہے instructions life کی کس طریقے سے گزرنے ہیں ہدایت آپ نے دیکھنے ہیں اور بہت سی چیزیں اگر آپ نے سیکھنے ہیں تو ایک ہی book ہے primary book جس کو آپ کہو گے اور بھی ہیں secondary primary book آپ کی کیا قرآن جب آپ قرآن پڑھو گے translation کے ساتھ Arabic سے پڑھو گے تو سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو Arabic آتی کا ہے translation کے ساتھ اگر پڑھو گے تو آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کافی points ہیں پھر کبھی discuss کریں گے میرا بڑا دل چاہتا ہے میں discuss کروں موقع نہیں ملنا ہوتا کبھی کیا چیز ہے لیکن ایک point ہے جو میں discuss کرنا چاہتا جو اس سے relate کرتا ہے وہ یہ کہ قرآن میں کچھ لوگوں کا پشتاوا بیان کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو obviously پہلے سے ہی بتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہو چکا ہے کیا ہونے والا ہے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے پشتاوا discuss کیا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں نافرمانی کیے سب سے بڑی نافرمانی تو شرک ہے نا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے انکار کر دیا یا شرک کر لیا تو قیامت کے دن جب وہ پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ایک ان کی حسرت بیان کی جائے گی جب ان کے سامنے ان کا نام ہے عمال پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یار میں نے انبیاء کو بھی بیجا میں نے ہر چیز تم لوگ کے لئے کیے تاکہ تم لوگ کو ہدایت ملے پھر بھی تم نے میرا راستہ خیار نہیں کیا تو وہ بندہ آگے سے پشتاوا میں کیا بولے گا کہ مجھے ایک لائف اور دے دو اگر ایک لائف مجھے مل جائے تو میں آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق زندگی اپنی گزاروں گا ایک لائف مجھے اور مل جائے تو پھر ایک لائف ملنے کے گنجائش نہیں ہوگی اس وقت آپ پشتاوا ہوگا اور ڈائریکٹ آپ جہنم میں جاؤ گے جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا تو یہ پشتاوا اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے سیم اسی بات کو میں لیلیٹ کروں گا اپنے کورس سے واجہ یہ ہے کہ جب یونیورسٹری میں بچے چلے جاتے ہیں تو وہ ایک پشتاوا آپ مجھے ڈسکس کرتے ہیں کہ سر ہمیں مید اچھی نہیں آتی یہ بہت سے سوڑن نے مجھے بات کیے سر ہمیں مید اچھی نہیں آتی اب سمجھ نہیں آرے ٹاپک اب ہم کیا کریں تو میں ان کو بولتا ہوں کہ کوئی حل نہیں ہے جب تک بیسک سٹرانگ نہیں ہوں گی ایڈوانس لیول نہیں پڑھتا ہوگی یہ جو کورس جس کے میں بات کر رہا ہوں مید سیکھو آن لائن ایکیٹ کورس اس میں بچوں میں وہ ٹاپک پڑھا رہا ہوں جو نوملی آپ کو نہیں نظر آئیں گے میں نا یہاں ویڈیو لگاتا بھی جاؤں گا ابھی تیسرا چپٹر تقریبن ختم ہونے والا ہے اس میں کتنے ایسے ٹاپک ہیں جو آپ کی بک میں ڈسکس ہوں گے چھوٹے چھوٹے کہیں نہیں کہیں ڈسکس ہوئے میں یا آپ لوگ کے لیول پر باقی بورڈز والے پڑھ رہے ہوتے ہیں پنجاب بورڈ کے پی بورڈ باقی پڑھے ہوتے ہیں لیکن سندھ بڑھوارے نہیں پڑھے تو ان سب ٹاپکس کو کمبائن کر کے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور صرف یہ ایک ہے ٹرک کا کورس نہیں ہے ایم سی کو سالف کرنے کورس نہیں یہ میتھ سیکھنے کا کورس ہے یہ آپ میتھ سیکھو گے یہ نیورسٹی لائک بھی اسان ہوگی ایون آپ اپنا کیریئر میتھ کے اندر پرسیو کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی مطلب بہت اچھا ہو جائے گا اوورال میتھ آپ کی کافی سٹرانگ ہوگی تو نا صرف آپ کو ایڈیوگیشن ماری پوری لائف میں اپنی باقی لائف میں بھی کافی فائدہ ہوگا تو میں ایسے ایسے ٹاپکس آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہوں جو سب بورڈز کے کمبائن ہوتے ہیں پلس ایکسٹر نالوجی بھی بچوں کو دے رہا ہوتا ہوں وہ ایک ہی وجہ ہے کہ یا یہ آپ کے پاس آخری ٹائم ہے ایک دفعہ آپ یونیورسٹی میں انڈر ہوگے تو آپ سیکھ نہیں پاؤگے پشتاوا کرنے سے اس وقت اگر آپ کو امیجن کرو کہ پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو آپ پہلا کیلگولیس کا کونس پڑھتے ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آتی اس وقت اگر آپ پشتاوا کرو کہ یار کاش مجھے ایک موقع مل جائے کہ یار میں دوبارہ میں سیکھ لوں موقع مل سکتا ہے اس وقت بھی ایسے نہیں ہے کہ دوسری لائف لائن نہیں ہے وہ آخرت میں شاید وہاں تو نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ دوسری لائف لائن مل سکتی ہے لیکن وہ بڑا مشکل ہوگا آپ کے لئے بعد میں فرسٹ یا سیکنڈر کی میس سیکھنا بھی مشکل ہوگا اور سکھانے والا بھی اتنا ملے گا نہیں ہوگی دی میں کب تک فرسٹ یا سیکنڈر پڑھاؤں گا میں بھی ایک یونیورسٹی میت پڑھانے کی طرف چلا جاؤں گا تو یہ میرا آخری کورس ہے جس میں میں ایک ایڈ بچوں کو پڑھا رہو تب ہی میں چاہ رہو پراپر طریقے سے ریکارڈ ہو جائے جو آئندہ کس سالوں میں میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گا تو کہنے کا مطلب ہے بعد میں پشتابہ کرنے سے بہتر ہے وقت ہے سوچو اس کو اپنی میت کو سٹرونگ کرو یونیورسٹی سے پہلے جتنا مہین ہے یہ کو زیادہ ان کو ٹاریٹ کرے گا جو اینڈی کے لئے اپنائے کر رہے ہیں بیس اگس کو راؤن ٹو جو ہے میرا وہ فوکس ہے ان کا اور باقی یہ ان بچوں کو ٹاریٹ کرے گا جو اپنی میت سیکھنا چاہتے ہیں چاہے ان کا انٹری ٹیس ہو گیا ہے چاہے ان کا ہونا ہے ایون داؤت کے بچے کراچی نورسٹی ان کے تو ٹیس اگس میں ہی ہے سارے کے سارے مہران کا بھی ہے سب تو ان کے لئے تو بیسٹ ہے لیکن باقی ایسے بچے جو فاس نرس جن کا ابھی ڈس پندرہ دن میں یہ ہے تو ان کے لئے بھی فائدہ اس لئے کہ میں سیکھ رہے ہوگا صرف آپ کی ایکٹ سب کچھ نہیں ہوتی یونیورسٹی کی میت آپ اس وقت سیکھو گے جب آپ کو بیسک آتی ہے تو مجھے بڑا اچھا پوائنٹ ملا تھا کہ بعد میں بچتانے سے بہتر وہاں بڑا مشکل ہو جائے گا انڈو کرنا کہ یہ جو ٹائم آپ نے ضائع کی ہے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے تو بہتر ہے جو وقت آپ کو ملا ہے اسی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو کر لو بعد میں بچتانے سے کچھ نہیں ہوگا پشتافہ بڑی بری چیز ہوتی ہے نقصان بھی ہوگا گلٹ بھی ہوگا کافی مسئلہ ہوگا تو بہتر ہے جب آپ اپنی ایڈوکیشن میں آکے بڑھنا چاہ رہے ہو جب آپ نے بی ای کرنا ہے ایون لوگوں کا ماسٹرز کرنے کا پلان ہوتا ہے تو جو ایک چیز ہے جو مسئلہ کرے گی میت بڑی امپورٹنٹ ہے میت فیزیکس بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو انجیننگ میں بڑے کام آتے ہیں تو اگر یہ نہیں آئیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا سوچنا اس بات کو